اس سیشن میں ہم بلومز ٹیکسانومی آف ایڈوکیشنل اوبجیکٹیف کے آخری تین لیول جو کاغنیٹیو ڈومین کے تھے انیلیسز، سنتیسز اور ایویویشن اس کے بارے میں پڑھیں گے اس سے پہلے والے جو تین لیولز جن کو ہم نے لور آرڈر لرننگ کہا تھا وہ ہم اس سے پچھلے سیشن میں سمجھ چکے ہیں اب ان کو ہائر آرڈر لرننگ لیولز ان تینوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دوران جو سٹوڈنٹس کی سکلز انوالو ہوتی ہیں ایسا کرنے میں وہ کمپلیکس ہیں وہ انٹریکٹیو ہے ایک سے زیادہ ہیں لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائر آرڈر لرننگ کے سوال ہیں ان میں سے سب سے پہلے انیلیسز یعنی یہ بلوم کی کاغنیٹیو ڈومین کا ویسے تو چوتھا لیول ہے لیکن ہائر آرڈر لرننگ میں یہ پہلا لیول ہے سو اس کو آپ چوتھا لیول کہلیں یا پہلا دونوں ستم میں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے انیلیسز سے مراد کیا ہے انیلیسز سے مراد یہ ہے کہ جب سٹوڈنٹ کی لرننگ کا لیول اس طرح سے ہو کہ وہ کسی گیون سسٹم کو اس کے پارٹس میں تقسیم کر سکے اور پھر ہر پارٹ کو بہتر بنا کے ری اسیمبل کر کے چیز جو بھی کام اسے دیا گیا تھا اس کا بہترین حل آپ کے سامنے پیش کر سکے بنیادی طور پہ کوئی بھی بڑا کانسیپٹ اس کو سمجھنا ہے اس کانسیپٹ کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اس کے حصوں میں اور پھر جس حصے میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کو امپروف کرنا ہے اس کو ری اسیمبل کرنا ہے اور اس کے حل کے طور پہ آپ کے جو پرابلم آپ نے اس کو دیا تھا اس کے حل کے طور پہ اس کو پیش کر دینا ہے اگر میں اس کی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو آپ دیکھئے فرض کر لیجئے کہ آپ کے سکول میں ایک پانی کا ایک نظام موجود ہے طالب علموں کے لیے پانی پینے کی بہت سی جگہیں مخصوص ہیں اور یہ نظام ہم نے پانچ سال پہلے بنایا تھا جب سکول میں طلبہ کی تعداد کوئی سو کے قریب تھی اب دو تین سال بعد طلبہ کی تعداد تین چار سو ہو گئی اور ان جگہوں پہ ہم نے جہاں جہاں وارٹر کولر نصب کیے ہوئے ہیں یہاں ایک تو پانی کا گھن بہت ہونے لگ گیا اور رش بہت ہے تمام طالب علم بریک کے دوران ان کو استعمال نہیں کر پاتے تو آپ کے ذمہ یہ ٹاسک لگا کہ آپ اس سسٹم کو ریویمپ کریں اس کو امپروف کریں تاکہ یہ جو پانی پینے کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے دیکھئے اس کو حل کرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگزسٹنگ سسٹم ہے کیا اس میں کتنے کولر لگے ہوئے ہیں کس کس جگہ پہ وہ پلیسٹ ہیں کہاں کہاں لگائے گئے ہیں ان میں کیا کپیسٹی ہے پانی سٹور کرنے کی اور پانی کو تھنڈا کرنے کی یا پانی سپلائی کرنے کی اور اس پہ دن کے کون کون سے وقت میں مسئلہ ہوتا ہے طالب علم بریکم آپ اس ساری بات کو انیلائز کرتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ان کی ٹوٹل کپیسٹی پانی سٹور کرنے کی کم ہے سو تھنڈا پانی ان میں سے اس وقت میسر نہیں آتا جب دس سے پندرہ سٹوڈنٹ ایک ہی وقت میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی جگہ جہاں وہ لگے ہوئے ہیں وہ جگہ اس طرح کی ہیں کہ سٹوڈنٹ کا عام طور پہ بھی وہاں سے گزر رہتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ جب پانی پینے والے بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت راش ہو گیا اس جگہ پہ اور اسی طرح کے اور فیکٹ جو آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ اس سسٹم کو سٹڈی کریں کا حل کرنا ہو تو کیا کیا جائے مثال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تین سٹیج جو کولر لگے ہوئے ہیں ان کی جگہیں بدل دی جائیں ان کے ساتھ نئے کولرز ایڈ کر دیے جائیں ان کی وارٹر کپیسٹی جو ہے سٹورج کی وہ اس کو بہتر بنا دیا جائے سٹوڈنٹس کو پانی سٹوڈنٹس کی ریسیس جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی اور ٹائم پہ اور بڑے بچوں کی اور ٹائم پہ کی جائے تاکہ سارا پریشر ان پہ ایک ہی وقت میں نہ آئے اس طرح کا کوئی بھی امکان جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ اپنے انیلیسز کے نتیجے میں کو پیش کریں گے اور اسی سسٹم کے اندر آپ کی بتائی ہوئی امپرویمنٹس کو کر کے اس سسٹم کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے مسئلے کا حل دے دے گا آپ کو جو پرابلم آپ کے سامنے رکھا گیا یہ تمام سٹیپس جب آپ کر پاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا لیول آف لرننگ اب انیلیسز ہے یعنی آپ گیون سسٹم کو اگر ایک فکرے میں میں کہوں تو گیون سسٹم کو اس کے حصوں میں تقسیم کرنا ہر حصے کی کارکردگی کو دیکھنا جہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنا اور اس سسٹم کو واپس ان پلیس کر دینا کہ وہ آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے اس طریقے سے اس سٹیپس کو اگر کوئی سٹوڈنٹ کر لیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا لیول آف لرننگ جو ہے وہ انیلیسز ہوگا وہ انیلیسز کرنے کے قابل ہے اس سے جو ہائر آرڈر لرننگ ہے اس کو آپ کہتے ہیں سنتسز سنتسز میں اور انیلیسز میں جو ایک بنیادی فرق ہے انیلیسز میں آپ کو ایک بنا بنایا نظام دیا گیا تھا جس کو آپ نے بہتر بنانا تھا سنتسز میں آپ کو بنا بنایا نظام نہیں دیا جاتا بلکہ ایک نظام بنانے کے لیے کہا جاتا ہے ایک سسٹم بنانے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس سسٹم کے بننے میں جن چیزوں سے مل کے اس نے بننا ہے وہ چیزیں آپ کو دے دی جاتی ہیں اس میں اور پچھلے میں دیکھیں فرق کیا ہوا create کرنے کا فرق ہے پہلے ایک created چیز آپ کے پاس تھی اس کو بہتر کرنا تھا اب آپ کے پاس ایک created چیز نہیں ہے ایک question ہے اور اس question کو حل کرنے کے لیے جن چیزوں کی جن parts کی ضرورت ہے وہ دے دی ہیں اب اس سسٹم کا design بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے مثلا آپ کے سکول میں اس سے پہلے internet کی facility نہیں ہے ہم نے سوچا کہ اب دور ترقی کر گیا ہے سکول میں internet ہونا چاہیے اب ایک نظام پہلے سے existی نہیں کرتا آپ سے کہا گیا کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے wires ہیں, routers ہیں اور اس طرح کے telephone connection ہے یا جو بھی متعلقہ چیزیں ہیں وہ آپ کو دے دی گئیں اور کہا کہ ہمارا اس سکول میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ساتذہ ہیں ان کو یہ سہولت میسر ہو ہمارے admin کے لوگوں کو یہ سہولت میسر ہو ہمارے بچوں کو یہ سہولت میسر ہو کہ وہ ضرورت پڑے تو internet کا استعمال کر سکیں اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کس کو یہ سہولت کس طرح سے پرمیسر کروانی ہے کیسے ان کے لیے یہ سہولت جو ہے میسر کرنی ہے اور ایسا کرنے کے لیے کیا ڈیزائن ہونا چاہیے کس کس جگہ پہ routers لگنے چاہیے کہاں پہ جو ہے وہ systems place کرنے چاہیے ہمیں computers ویرا کے کس جگہ پہ telephone connections کس طریقے سے وائرس کی lay down کرنی چاہیے یہ تمام باتیں اب آپ کو خود سوچنی اور فیصلہ کرنی ہے so analysis میں system تھا improve کرنا تھا اس میں system ہے ہی نہیں آپ کو system بنانے کے لیے چیزیں دے دی گئی ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کر کے آپ نے system بنا دینا ہے so synthesis basically creation کا نام ہے create کرنے کا نام ہے جو کہ analysis میں نہیں تھا لہٰذا یہ اس سے higher level of learning ہے کسی چیز کو بنانا جو وجود نہیں رکھتی system کو بنانا جو نہیں ہے یہ زیادہ complex کام ہے as compared to بنے ہوئے system کو improve کرنے کے so اس level کو ہم synthesis کہتے ہیں اس میں design ہے create ہے اس طرح کے الفاظ سے اس کے سوال شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد highest level of learning جو bloom کے cognitive domain میں وہ evaluation ہے اچھا وہ evaluation کو کیوں synthesis سے higher level کہتے ہیں evaluation میں جب بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے value judgment judgment آپ کے سامنے جو لکھیوی سلائیڈ ہے اس میں بھی دیکھئے judge کرنا نہیں بلکہ value judgment جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتی ہے value judgment سے ہماری مراد یہ ہے اب پہلے میں مثال دے دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اور اس لفظ کا مطلب پھر ہم discuss کر لیں گے مثال کا طور پہ اب فرض کر لیں کہ آپ کے ہی سکول میں انٹرنیٹ کا ایک نظام جو ہے وہ ترتیب دینا ہے جو پہلے exist نہیں کرتا آپ نے یہ بڑا کام تھا آپ کے ذمہ نہیں لگا بلکہ آپ اس سکول کے administrator ہیں تو آپ نے مختلف کمپنیوں کو دعوت دی کہ وہ آپ کو آپ کی یہ ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے وہ اپنا اپنا پرپوزل جو ہے وہ آپ کو جمع کرا دیں کہ وہ اگر ان کو یہ ٹاسک دیا جائے تو وہ کیسے کریں گے اس میں کتنے پرزے استعمال ہوں گے کتنی خرچ کتنا خرچ آئے گا آپ کے آفیس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہمارے پاس بھائی یہ quality ہمیں چاہیے نیٹ کی جس کی browsing speed تیز ہو ہم بچوں کو live videos دکھانا چاہتے ہیں so live streaming ہو سکے اتنا اچھا نظام ہونا چاہیے اتنے کمروں میں یہ لگا ہوا ہر کلاس روم میں لگا ہوا ہونا چاہیے ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر میں لگا ہوا ہونا چاہیے اور ہمارے ہالز ہیں ان میں بھی لگا ہوا ہو یہ سسٹم اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پیسے اتنے ہیں ان پیسوں کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے یعنی آپ کو resources دے دیئے گئے اور ضرورت بتا دی گئی اب آپ نے مختلف companyوں کو invite کیا ہر company نے اپنے حساب سے آپ کو ایک proposal بنا دی آپ کا کام ہے ان proposals کو دیکھنا اور فیصلہ کرنا کہ ان میں سے کون سی proposal آپ کی ضرورت کو پورا کرتی ہے اور آپ کے resources کے اندر بھی حفاؤل کرتی ہے ایسا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک سسٹم کو create نہیں کرنا کسی بنے ہوئے سسٹم کو improve نہیں کرنا بلکہ مختلف ایک ہی سسٹم بنانے کی مختلف options آپ کے سامنے رکھ دیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی option اچھی ہے تو ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت مجھ میں صرف تب ہی آ پاتی ہے جب میں اس چیز کو ایک سسٹم کے beyond سمجھتا ہوں مجھے ایک چیز کو اب نہیں سمجھنا ایک proposal کو نہیں سمجھنا مجھے ساری proposals کی سمجھانی چاہیے اور پھر ان میں سے جو proposal اچھی ہے یہ فیصلہ میں کیسے کروں گا کہ میں دیکھوں گا واپس کے میرے پاس resources کتنے ہیں میرے پاس جو چیزیں چاہیے وہ پورا کرنے کے لیے جو سامان یہ کہہ رہے ہیں لگائیں گے اس میں سے کون سا سامان وہ ہے جو اس quality میں اتنا اچھا ہے کہ میری ضرورت کو پورا کر دے یہ فیصلہ کرنا ہے تو مجھے خود سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ مارکیٹ میں کس کس طرح کا سامان ملتا ہے ان میں سے کون سا برینڈ اچھا ہوتا ہے کس کی کیا قیمت ہوتی ہے اور جو قیمت یہ مجھے بتا رہے ہیں وہ میرے resources کے ساتھ match کرتی ہے یعنی یعنی اس کا مطلب ہے اب آپ کو ایک system create نہیں کرنا آپ کو مختلف جو proposed systems ہیں designs ہیں ان میں سے وہ سب سے مناسب design منتخب کرنا ہے جو آپ کے resources اور آپ کے ضرورت کو match کرتا ہو آپ کو صرف judgment نہیں کرنی آپ کو اپنے resources کو سامنے رکھتے ہوئے value judgment کرنی ہے کون چیز کون سی چیز ان میں سے سب سے بہتر ہوگی آپ کے resources ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو سب سے بہتر ہے وہ آپ کی ضرورت تو پوری کرے آپ کے resources کے اندر نہ پوری ہوتی ہو تو اس کا مطلب میں اسے تو نہیں لے سکتا مجھے وہ چیز لینے ہوگی جو میرے resources میں بھی آئے اور سب سے resources کے اندر رہتے ہوئے سب سے بہتر وہ ہو لہٰذا یہ صرف judgment نہیں بلکہ مجھے اس کی value کا بھی تائین کرنا ہے کہ میرے ضرورت اور میرے resources میں کونسی اچھی ہے ایسا کر لینے کو صرف بہترین کا تائین نہیں کرنا اس بہترین کا تعلق اس سے ہے لہٰذا اس طرح کے evaluation اگر آپ کو student اس طرح کی learning کر سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا level of learning evaluation ہے میں نے اس پہ بہت زیادہ بار بار اس کو repeat کیا کیونکہ ان میں distinction کرنا آپ کے لئے بہت ضروری تھا اس کا سوال اگر میں بناوں تو کچھ اس طرح کا بن سکتا ہے how far the different board of intermediate and secondary education and universities are developing papers using bloom stakes on only مجھے compare کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ کون سب سے بہتر follow کر رہا ہے اس نظام کو اپنے اپنے structure کو سامنے رکھتے ہوئے موسیقی